مانسیرہ الیکٹرانک میڈیا اسٹویشن کا قیام ناصر علی خان تنولی صدر زلفکار علی جنرل سیکٹری میر افصل گلزار سرپرستے آلہ سمیت دیگر کابینہ میں الف اٹھانے والوں میں عمر خطاب تنولی اکرام مغل محمد صفیر خان مہیند خان سواتی ریاست جانگیری میاں عارف اور یوسف خان شامل مہمان خصوصی عمر نواز خان نے الف لیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی عمر نواز خان کہتے ہیں مبارک بات بھی دیتا ہوں آپ نے حلف لیا بھی جو ہے میں پہلے سن کو جانتا ہوں بہت اچھے میرے دوست رہے ہیں سفیر خان صاحب مظر مشیر عوان صاحب مہیند سواتی صاحب صرف خان صاحب ریاست جانگیری صاحب ناصر تنولی صاحب میرفضل گلزار صاحب آدل پکل بھی صاحب یہ کافی عرصے سے بھئیوں جیسا رشتہ رہا ہے یہ سب سے زیادہ جو رول ادا کیا وہ اس میڈیا نے کیا اور میرے ساتھ یہ میڈیا نے ہمیشہ بہت اچھا کیا اور آپ یہ یقین کریں کہ میں سرن ویلی سے میرا تعلق ہے سرن ویلی سے تو جب سرن ویلی میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ ہنکو زبان بولی جاتی ہے تو جب ہم لوگ سرن ویلی میں جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ اکنواز خان دا پتر ہے ہم لوگ کونش ویلی میں جاتے تھے تو کونش ویلی کے بھائی بھی ادھر آئے ہوئے ہیں تو وہ زیادہ پشتو سپیکر علاقہ ہے تو جب کونشویلی میں جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ دا اکنواز خان زوہدے تو مطلب میرے اپنی اس وقت تک اتنی پہچان نہیں ہوتی تھی لیکن جب سے یہ میڈیا آل دوست میرے ساتھ ان لوگوں نے میرا ساتھ دیا اس کے بعد اتنا فضل ہے کہ کسی گلی میں بھی جاتا ہوں تو چھوٹے چھوٹے تین تین چار چار سال کے بچے بھی نام سے جانتے ہیں اللہ کا بہت فضل ہے اللہ کا بہت رحم ہے کہ میں یہاں پر کاروبار میں ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت پورے اسلام آباد زون کا سب سے بڑا ریزیڈنشل پروجیکٹ آپ کا اس بندنہ چیز کو اللہ پاک کروا رہے ہیں سب سے بڑا ریزیڈنشل پروجیکٹ لیکن ایک شوق یہ تھا کہ جو والد صاحب نے دادا نے ایک حدمت کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا اس کو میں بھی آ کے جاری و ساری رکھوں سرکاری گاڑیاں نہیں لوں گا اگر میں کچھ کروں گا تو اپنے لوگوں کے لئے کروں گا اور اپنے سارے وسائل اپنے ذاتی استعمال کروں والد صاحب کا جیسے بتایا ہے انہیں شورٹ تھوڑا سا میں بھی بتا دوں کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے چار سو سے زائد سکول بنائے انہیں اپنے حلقے میں اور پورے کے پی کے میں اس کے علاوہ ہر کلومیٹر کے بعد ایک ہسپتال انہیں دیا اپنے ہلقے میں جو سلسلہ شروع ہوتا ہے کنگ عبداللہ ہسپتال منصرہ سے یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ حکنواز خان صاحب کا پروجیکٹ تھا اس کے ایک کلومیٹر پہ آپ آ جائیں تو آپ کو ملے گا ٹاؤنشپ منصرہ ٹاؤنشپ منصرہ جس وقت بنایا اس وقت ہاؤسنگ اینڈ ڈیویلپمنٹ کے وزیر تھے یہ ہیلیکاپٹر سے جنرل فضل حق صاحب کے ساتھ مل کے انہیں جگہ کو ڈیسائیڈ کیا پھر ٹاؤنشپ منصرہ کو لانچ کیا گیا اس کے بعد ٹاؤنشپ اپتاباد اور پھر ایک کانجو کے نام سے سواتھ میں بھی ایک ٹاؤنشپ دیا گیا تو یہ وہاں سے سلسلہ شروع تھا پھر اس کے بعد آپ آگے آتے ہیں تو آپ کو کنگ عبداللہ بطال کی صورت میں آپ کو نظر آئے گا جب وزیر سید تھے تو وہ دیا منصرہ کو پھر آپ آگے جائیں تو آپ کو بی ایچ ایو شنکیاری دیا جس کو بعد میں شزادہ گستاسف صاحب نے اس کو آر ایچ سی میں کنورٹ کیا تو وہ جو بی ایچ ایو بھی تھا اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوتا ہے ابھی تک ہمارا اپنا ہلکا سٹارٹ نہیں ہوتا ہلکا ہمارا پھر اس وقت جو سٹارٹ ہوتا تھا وہ ڈاڈر سے ہوتا تھا یہ جیسے ہسپتال شہروں میں بھی نہیں ہے ایسے ہسپتال گاؤں میں دیئے پھر کونشویلی میں آپ آج ہیں کونشویلی کے بھائی آئے ہوئے ہیں بٹل میں آپ دیکھ لیں چھتر میں آپ دیکھ لیں ہلکورٹ میں آپ دیکھ لیں ہر یونین کونسل کی سطح پہ ہسپتال دیئے ہیں اور سکول تو لا تعداد ہیں کہ آپ جا کے خود دیکھ سکتے ہیں وہ اور یہ کبھی بھی ہم لوگوں نے کسی پہ کوئی احسان نہیں کیا ہے اس چیز میں یہ لوگوں کا حق تھا خدمت کرنی کی لوگ اسی لیے ووٹ لیتے ہیں ووٹ لے کے ہم اسی لیے آگے آتے ہیں کہ ہمیں لوگوں نے اگر ووٹ بھی ہے تو ہمیں بدلے میں کام کرنے چاہیے اپنے سارے کام چھوڑ کے لوگوں کے کام کرنے چاہیے اور اسیمبلی میں کھڑا ہو کے ہمیں بولنا چاہیے ایسے کوئی کسی ایک سر کوئی ظلم ہو رہا ہے آپ لوگ اس کو سامنے لے کے آتے ہیں تو وہ میڈیا ہی ایک وائد چیز ہے جس میڈیا کی وجہ سے آپ لوگ لوگوں کی ہم سے بھی زیادہ خدمت کر سکتے ہیں جو دور چل رہا ہے ابھی اب تو میڈیا کو اتنی سہولت ہوگی ہے کہ مطلب آپ ابھی اگر میں ابھی بات کر رہا ہوں تو ابھی پورا زلہ منصرہ مجھے دیکھ سکتا ہے تو مطلب میڈیا کے پاس ابھی سہولیات بہت زیادہ آ رہی ہیں اس سے ٹیکنالوجی کی صورت میں کیا ہو تو وہ ادارے ان لوگوں کو اتنی سپورٹ نہیں دیتے جب سپورٹ نہیں دیتے ہیں تو میں اکثر یہ بات کرتا ہوں یہ مذہب بھئی سے بھی بات ہوتی تھی میری سفیرحان صاحب سے ان سب لوگوں سے میری بات ہوتی تھی کہ پھر وہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو چلائیں کہ ظاہر ہے اگر ادارہ سپورٹ نہیں کرے گا ہم لوگ سپورٹ نہیں کریں گے تو یہ کیسے اپنی آواز ایک کوئی مسئلہ چال رہا ہے اگر وہ ترگر میں چال رہا ہے یا وہ اگی میں چال رہا ہے ایلی نہیں ہوں گے تو آپ کیسے جائیں گے آپ حبر کیسے پہنچائیں گے آپ لوگوں تک تو اس چیز پر انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میٹنگ بھی کریں گے پوری زلہ منصرہ کے سٹیک اولڈرز اور لوگوں کے ساتھ بھی کہ میڈیا کے ساتھ ہمیں اگر ہمارا کوئی کوئی بھائی میں یا کوئی بندہ اقتدار میں آتا ہے تو اپنے زلہ منصرہ اور ہزارہ کے لیے ہم نے میڈیا کے لیے کیا کرنا ہے تو ذاتی حیثیت سے انشاءاللہ میں آپ کو یہ یقین دانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ جب تک زندگی ہے انشاءاللہ میرے آپ لوگ بھائی ہیں دوست ہیں میں انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ کھڑا رہوں گے انشاءاللہ اور زلہ منصرہ میں پھر کرتے کرتے آپ کی سیاست دو قومی نظریہ کی طرف نکل پڑی قومی نظریہ جیسے برسگیر میں ہوتا تھا دو قومی نظریہ تو وہ نظریہ جس وقت آپ کی سیاست میں آیا اس وقت کے بعد پھر خدمت کی سیاست ختم ہوگی پھر آپ کی قومیت ہی سیاست شروع ہوگی ہم لوگوں کا ساتھ آزم سواتی صاحب سے بھی رہا ہے سردار محمد جوسف صاحب کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے اور تعلق رہا ہے ان کے ساتھ میں نے سوا پانچ سال گزارے ان کے ساتھ اور بہت اچھے ٹم پہ ہمارے ٹائم گزرا اس کے بعد اب جو سیاست آ رہی ہے تو مشاورت میری جاری ہے پورے زلہ منصرہ کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں جتنے بڑے نام ہیں ان سے میری مشاورت جاری ہے انشاءاللہ مجھے فائدہ ہو نہ ہو ہمارے زلہ منصرہ کو بہت فائدہ ہو انشاءاللہ وہ ایک پہ ایک پہ رہت ہو دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی مسائل پہ بات کریں گے اور اس مسائل کے حل پہ بات کریں گے جہاں تک لوگوں کی بات ہے جی میں نے دونوں گروپ کے ساتھ ٹائم گزارے ہوئے ہیں اچھے لوگ ہیں شریف لوگ ہیں کام کی جہاں تک بات ہے کام کا ٹائلنٹ کسی کسی میں ہوتا ہے کام کا ٹائلنٹ ہر انسان میں نہیں ہوتا عوام کی بھی غلطی ہے کہ آپ لوگ بھی نشاندہی کریں اس چیز کی آپ کو لگتا ہے جو انسان کے یہ کام کر رہے ہیں اگر وہ سردار محمد جوسف صاحب ہیں تو سارے لوگ انہیں وہ اٹھتے ہیں بغیر قومیت کے انہیں وہ اٹھتے ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ صحیح نہیں کہہ رہے کوئی اور بہتر کہہ رہے ہیں تو آپ سارے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں قومیت جتنے تک پورے پاکستان سے حتم ہو گیا ہمارے ظلہ منصرہ سے نہیں حتم ہو رہی اس طرح میں نے الیکشن میں حصہ لیا میر کے الیکشن میں تو مجھے جو سب سے زیادہ خوشی ہوئی مجھے یہ ہوئی کہ میری اپنی قوم سواتھی قوم نے مجھے ووٹ دیئے مجھے گجر قوم نے بھی بہت بڑی تعداد میں ووٹ دیئے مجھے سید قوم نے سارے لوگوں نے مجھے خوشی اس بات کی تھی کی ساری قوم انہیں مل کر مجھے ووٹ دیئے کا میابی اصلی ہار جیت تو شاست کا حصہ ہے کہ ہم وہ چہرے آگے لائیں جو چہرے آپ کا کام اچھے طریقے سے کر سکیں باقی سب شریف لوگ ہیں اس چیز پر فخر کرتے ہیں کہ کبھی بھی قوم پرستی کی شاست نہیں کی سردار صاحب کے ساتھ بھی رہے سردار صاحب کے اینٹی بھی رہے آپ میں سے بہت سارے بھائیوں کو نہیں پتا ہوگا کہ سب سے پہلا الیکشن نائٹین ایٹی فائیو کا پستردار صاحب کو اور اکنواز صاحب کا مقابلہ ہوا تھا تو ان کی کوئی اللہ کو خوبی پسند آئی ہوگی تو ان کو کامیابی دی اس میں تو آپ لوگوں کے ساروں کے لیے یہی ہے میرا آخری پیغام یہی ہے کہ جو سچ اور حق کی بات ہے وہ آپ لوگ کیمروں پہ لائیں حصد کیلئے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بہتر لوگ ہیں اللہ پاک ان کو ظلہ منصرہ کی حکمرانی دیں میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ کسی کو کوئی قربانی بھی دینی پڑ جائے تو دیں لیکن ایک پیج پہ ایک پیج سے آنا چاہیے سب کو اور ایک پیج سے تاکہ مقابلہ ہو تو پھر صدار صاحب کو ویسے تو بلا مقابلہ چھوڑ دیں سارے تو بلا مقابلہ اگر نہیں چھوڑ دیں تو پھر مقابلہ کرنا ہے تو ایک اچھے حیثیت سے آپ لوگ آئیں ایک دوسرے کو تسلیم کر کے آئیں ایک دوسرے کا مینڈٹ مان کیا ہیں آپ لوگ تو یہ این ایک اور پی کے سنتیس کا انشاءاللہ آنے والے کوئی تینوں میں انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گے آپ دیکھیں جی ووٹ بینک اگر اگر دیکھیں تو وہ ہان صاحب کے پی ٹی آئی میں اگر کسی کا ووٹ بینک ہے اگر کوئی بندہ کہے نہیں میرا ہے ہان صاحب نہیں بھی ہوئے تو مجھے مل جائے گا تو یہ بات جھوٹ ہے بالکل تو خٹک صاحب میرے والد صاحب کے بہت اچھے کولیگ اور بہت اچھے دوست بھی رہے ہیں تو مجھے میری سمجھ سے باہر ہے جو فیصلہ خٹک صاحب نے کیا ہے کیونکہ خٹک صاحب کے ساتھ بھی جو لوگ گئے ہیں تو ہلکے سے مجھے جو نظر آ رہے ہیں ان لوگوں کی بھی سیاست ختم ہو چکی ہے ہزارہ بار میں نمائی زلہ کی سب سے بڑی پانچ تحصیلوں کی مشترکہ مانسرہ الیکٹرانک میڈیا اسٹویشن کی نموشک صاحبیوں کی تنظیم ہے جو دلرانہ خدمات پر عوام میں کافی مقبول ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ میرفزل گلزار ڈی ایم ایم نیوز مانسرہ